سی ڈبل اے اور ان آر سی کو لے کر مچے بھوال کے بیچ ان پی آر کی خوشنا کر دی گئی ہے یعنی کہ نیشنل پاپولیشن ریجسٹر اور دوہزار بیس اپریل سے اس پرقریہ کی شروعات بھی ہو جائے گی حالانکہ سرکار کو ڈھر ہے کہ ان پی آر کو ان آر سی سے جوڑ کر وپکش ایک بار پھر سے بھرم پھیلانے کی کوشش کر رہا ہے اس بیچ آپ کو بتا دیں کہ گرہ منتری عمید شاہ نے اس بات پر صفائی بھی دی ہے اور کہا ہے کہ ان آر سی اور ان پی آر پرقریہ ہیں پوری طرح سے جوڑا ہیں الگ الگ ہیں کیا کچھ کہا ہے گرہ منتری عمید شاہ نے آپ بھی سنی جو انانسمنٹ ہوئے ان پی آر کو لے کے اس میں اور ان آر سی میں کیا فرق ہے کیونکہ آلریڈی لوگ کہنے لگے ہیں کہ یہ بی جے پی سرکار کے بیک ڈور انٹری کے تھوڑ ان آر سی لا رہی ہے دیکھیں دونوں میں ملبوت انتر ہے ان پی آر جو ہے وہ جن سکھیا کا ریجسٹر ہے جو پوپیلیشن ریجسٹر ہے دیش میں جو بھی رہتے ہیں ان کے نام ریجسٹر کیے جاتے ہیں جس کے آدھار پر دیش کی الگ الگ یودناؤں کا آکار بنتا ہے اور این آر سی ہے نیشنل ریجسٹر آب سٹی جنس اس میں سے ہر ویقتی سے پروف مانگے جاتے ہیں کہ آپ بتائیے کہ اب کس آدھار پر اس دیش کے ناغری ہو یہ دونوں پرکریہ کا کوئی لیندے نہیں ہے نہ دونوں پرکریہ کا ایک دوسرے کے سروے میں اپیوک ہو سکتا ہے NPR کے لیے جو ابھی پرکریہ چل گئی اس کا اپیوک کبھی بھی NRC کے لیے نہیں ہو سکتا دو کانون بھی الگ ہے مگر یہ پرکریہ میں تھوڑی سپشتتہ کر دوں کہ یہ بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار نے شروع نہیں کیے 2004 میں UPA سرکار نے ایک کانون بنایا جس کے تحت پرکریہ چالو ہوئی اور 2010 میں جب جنگڑ نہ ہوئی 2010-2011 میں اس کے ساتھ اس کو کیا گیا اب پھر سے جنگڑ نہ ہو رہی اس کے ساتھ یہ کرنے کا پراؤدان ہے سرکار نے آج نہیں رہی کر آئے تو میں پہلے اس پشتہ کر دینا چاہتا ہوں کہ NPR کا کوئی بھی ڈیٹا NRC کے اپیوک میں آہی نہیں سکتا کیونکہ یہ الگ پرکریہ ہیں اور اس میں ناغریق سے اپنے ناغریق ہونے کے لیے کچھ دستاویج مانگے جاتے ہیں اور کچھ پرکریہ جو آسا میں ہوئی ہے بھی اس کے اندر دیش کے اندر رہنے والا ہر کوئی وقتی اپنی سواتا کی اچھا سے ایک اپ کے اندر بھڑ کر بیجے گا کوئی سپورٹ ڈوکیومنٹ نہیں مانگے NRC میں پروو کرنا پڑے گا اور NPR میں صرف سائن کرنا پڑے گا انفرمیشن پڑنا پڑے گا اور یہ سب وولنٹری ہے NPR کا ایکسرسائز وولنٹری مطلب کچھ انفرمیشن نہیں ہے تو بھی کوئی دکت نہیں ہے تو اس میں کچھ کھانے کھالی رکھے جا سکتے ہیں جی تو اگر کون سے ایسے سوال ہیں NPR میں جو اس بار نئے ہیں پچھلی پرکریہ میں نہیں تھے اور اس پرکریہ میں جوڑے جائے ہیں دیکھیں ایک دو چیزیں نئی ہیں جس میں گھر میں کتنے گھر کا ایڑیا کیا ہے گھر میں پسو کتنے ہیں اس پرکار کی کچھ چیزیں نئی ہیں جس کے آدار پر راشتر کی ساری یوجناوں کا ایک خاکا بنتا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں اس پرکار کے سروے نہ ہوئے ہوتے تو ہم آج دیش میں ہر گریب کے گھر میں گیس نہیں پہنچا سکتے جو لوگ اس کے لئے اپا پرچار کر رہے ہیں وہ گریبوں کا اور ویسے کا مائنوریٹی کا نقصان کر رہے ہیں کیونکہ یہ پکریہ سے جو کٹیں گے ان کے لئے یہ یودناوں میں کیسے جگہ بنے گی اس کا اندارت کیسے لگے گا میں مانے میں آپ کو بتاتا ہوں کی گجرات کا صورت سہر دھیر سارے وہاں اوریسہ سے یوپی سے بیہار سے لوگ آ کر بسے ہیں پروڈی روٹی کے لئے بسے پریوار کے ساتھ بھی بسے ہیں اب جب NPR کے مادیم سے یہ معلوم نہیں پڑے گا کہ کتنے اوڑیا بچے یہاں رہتے ہیں تو اوڑیا بھاسا کی میں پرائیمری ایجوکیشن گجراتی میں ہے اوڑیسلی اس پرکار کے پرپس کے لئے یہ جنگڑنا مطلب سینسس اور NPR دونوں کا اوپیو میں اس پہ واپس آتی ہوں سینسس پہ پر آپ نے مائنورٹیز کا ذکر کیا اس لئے میں مائنورٹی لیڈر OAC کے بارے میں انہوں نے خود کہ یہ NRC پورب میں خود ہوتا ہے تو کہیں کہ نیوی پسچن میں ہوتا ہے یہ ان کا سٹینڈ ہوتا ہے مجھے تو اس سے کوئی آسچے نہیں پھر بھی OAC ساپ کو بھی آسوست کرنا چاہتا ہوں دیش کے گروہ منٹری کے ناتے کہ اس کا NRC کی پرکریہ سے کوئی لیند نہیں یہ بہت الگ پرکار کمیونٹی میں بار بار جو سوال پوچھتے ہیں کئی آپ ناغرک ہیں کئی آپ یہاں پر کب سے ہے کتنے سال سے ہے جب بار بار سوال اٹھتا ہے تو دست پیش کرنا پڑے گا ایک بھی سوال ایسا نہیں ہے کہ آپ ناغرک کتنے سال سے رہ رہے اس لیے پوچھتے ہیں کہ اس کی ایک پلاننگ بنانی ہے اس کا ایوزن کرنا ہے اور درہ درہ کر ہی مائنوریٹی کو سارے فائدوں سے دور رکھا تھا مودی جی کی سرکار آنے کے بعد مائنوریٹی کو گھہز بھی ملا گھر بھی ملا سوچا لے ملا ہیلتھ کا کار ملا ہے اگر درانے کا کارے کرم نہ کرتے تو اب تک مل چکا ہوتا اور اب بھی ان کو یہ سویدہ نہ ملے اسی لیے کچھ اوپوزیسن پارکیا اس کا ویروض کر رہی تو آپ نے سینس کا ذکر کیا جب سینس ہو ہی رہا ہے تو NPR اب ہی لانے کی کیا ضرورت ہے کیونکہ 2015 میں اپ ڈیوٹ ہو تو گیا تھا سینس دیکھیں 2015 میں پائیلوٹ لیول پر اپ ڈیوٹ کیا تھا دس سال میں کی جانے والی پرکیا ہے دس سال میں دیش میں جان سنخیہ کے رہنے میں بہت بڑا اُتھل پُتھل ہوتا ہے جان گھرنا بھی دس سال میں ہوتی ہے 2010 میں UPA نے یہ ایکسرسائز کری ہے کسی نے سوال نہیں اٹھا ہے وہ کرتے ہیں تو ساری نیردوس چیز ہم کرتے ہیں تو سمجھ بھی نہیں آتا کس پرکار کی politics کر رہے ہیں سار timing کو لے کر بھی سوال اٹھ رہے ہیں کہ اب یہ کسی کو ناغرکت کسی کی بھی ناغرکت لینے کا provision ہی نہیں ہے کوئی مجھے سمجھ دے کیا ہے یہ ناغرکت دینے کا provision ہے تو اس دیش کے جتنے بھی واسی minority والے ہیں مسلمان ہیں ان کو کوئی کسی کو ڈرنے کی ضروریت نہیں اور جہاں تک آپ نے سوال کیا کی سمجھ انکل نہیں ہے میں بتاتا ہوں اس کا notification NPR کا بھارت سرکار نے 31 19 19 کو کر دیا تھا جب CA آیا ہی نہیں تھا citizenship ایمینمنٹ بیل جو آیا وہ تو ابھی آیا اس وقت آیا ہی نہیں تھا اس کی فائل بھی شروع نہیں ہوئی تھی نئے ایمینمنٹ بیل کی اس وقت 31 29 کو اس کو نوٹیفائیڈ کر دیا گیا تھا ایک سائز کو اور بہت سارے راجیوں نے سبھی راجیوں نے کر دیا آئے نوٹیفائیڈ نپی آر کا بھائی کھڑا کرنا چاہتا میں آج بھی آپ کاریکرم کے مادیم سے دونوں مکھے منتری کو کہنا چاہتا ہوں کہ میرا ونمرا نیویدن ہے کہ اس پرکار کا قدم نہ اٹھائیں وہ اس پر پنہ ویچار کریں یہ بنگال کی اور کی گھریب جنتا کے کلیان کے لیے جنتا کو ڈیولپمنٹل پروگرام کے باہر مت رکھئے ان کو جھوڑ دیجئے اور میں پھر سے ایک بار سپسٹ کرنا چاہتا ہوں سمیتا جی کہ اس سے نیشنل نرسی کا کوئی لیندن نہیں کوئی اففہ فیلائی جا رہے سر آپ کیا مانتے ہیں کہ سینٹر اور سٹیٹ کے بیچ اب کمیونکیشن جو نیٹورک ہونا چاہیے وہ اتنا بریکڈاؤن ہو گیا کہ سٹیٹ جہاں پر آپ کی سرکار نہیں ہے وہ بشواس نہیں کرنا چاہتے کہ آپ کیا کہ رہے ہیں کہ نرسی کے ساتھ کوئی سمبھن دیکھیں پولیٹکس اور کمیونکیشن کے بیچ میں انتر ہوتا ہے جہاں تک کمیونکیشن کا سوال ہے ہم نے نوٹیویشن نکال 31 19 کو آج تک سارے سٹیٹ نکال چکے ہیں اس کو کمیونکیشن کہتے ہیں پولیٹکس اس کو کہتے ہیں کہ سی اے کے کارن بابال کھڑا ہوا سی اے کارن بابال ثمتا جارہا ہے سب لوگ سی اے اس دیٹا کا استعمال کیا پولیٹکس کے لئے نہیں کیا جا سکتا ہے کیونکہ یہ تو پبلک انفرمیشن ہو جاتا ہے جیسے آدھار کا جو انفرمیشن ہے وہ پرائیویٹ انفرمیشن ہے وہ allowed نہیں ہے لیکن NPR کا جو ڈیٹا ہے اسی لئے تمہیں کہہ رہی تھی کہ وشواس نہیں ہو رہا ہے سرکار نہیں مگر سمیتہ جی مجھے یہ بتائیے کی میں جب کہہ رہا ہوں دو کانون نہ لگے اس کا کوئی سروے NRT کے کام میں آہی نہیں سکتا وہ اس کے پاس پروف مانگنے پنگے پروف مانگیں مگر کسی ناگریکتہ کو ٹچ نہیں کر سکتے ہو اس کو سننا پڑے گا اس کے بعد میں بھی ایک لیگل پروس ہے یہ کچھ نہیں ہو سکتا اس میں سے اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اس کیونکہ NRC ابھی کہی ویچار میں نہیں پردان منتری نے ٹھیک کا ہے کہ نہ cabinet میں چرچہ ہوئی نہ پارلیمنٹ میں NRC ایکٹ میں کسی نے کہا میری پارٹی کا گوشنا پتر اپنی جگہ پہ ہے اور جب ہوگا تب تھوڑی چھپ 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 کر ہوگا یہ ایکس سائز نہیں ہوتا سر اس لئے تو confusion ہوتا ہے سنڈے کو پردان منتری کہتے NRC نہیں ہوگا اور Tuesday کو NPR لے آتے ہیں تو اس لئے confusion نہ کریے NPR اور NRC کے بیچ میں کوئی سمبند ہی نہیں ہے سنڈے کو پرائم نیسٹر نے جو بھاسن کیا اس کے پہلے 31 2019 کو اس کا notification نکلائی اس کا مطلب ہے کہ cabinet کے ہماری فائل کا نینے وغیرہ تو چھٹھے مہینے میں ہو چکے تھے کیرلا اور بیس بینگول نے تو منع کر دیا اب کیا کر اگر اور راجو میں ہوگا تو ہم سمبھات کریں گے سمجھائیں گے سب کو تو آپ چیز مینسٹر کو بلائیں گے میں ایسا نہیں کنسنسس کی طور پر سمبھات کروں گا اپسر بھی بات کروں گا اور میں سمجھانے کا پورا پریاست کروں گا میں نہیں چاہتا کہ بنگال کے گریبوں کو اس سے ہونے فائدے سے بنگال کے گریب اور فیرل کے گریب بن چیت رہے جائے تو میں پورا پریاست کروں گا کہ سبھی راجی NPR سے جھوڑ جائیں تو اس کی یہ آپ یہ ماننے کو تیار نہیں ہے کہ اس کی لئے ارجنسی کی ضرورت نہیں تھی ایک دو مہینے رک جاتے یا ایک دو ہفتے کی جو بائیلنس چل جائے میں آپ بتاتا ہوں کہ جن گھڑنا یہ ابھی نہیں ہونے والا ہوگا تو 2020 کے اپریل میں تو مکانوں کی میپنگ چال ہوگی اور 2021 میں ہونے والا ہے یہ بھی پرند جن گھڑنا میں سمویدھانک پرویزن دس سال میں کرنے کا ہے تو 11 میں ہوئی تھی 2021 میں ہونا جرور ہوئی ہے اور جن گھڑنا اور دونوں کی ایک سائز ایک ہی ہے اس لئے دونوں ایک ساتھ کیا اس کا بھی کانون پرویزن ہے کہ یہ سر ایمپریشن ایسے آرہا ہے کہ بی جی پی سرکار سوچ رہی ہے کہ یہ جو پروٹیس چل رہے ہیں اس سے ہم کلائم ڈاؤن نہیں ہوں گے مطلب جو بی جی پی کا ایجنڈا ہے وہ ضرور ہوگا چاہے پروٹیس پہلے میں بتا دوں NPR نہ ہمارے گھوشنا پتر کا ایجنڈا ہے نہ ہمارے ایجنڈا یہ UPA سرکار نے کونگریش سرکار نے بنائی واق کار مون ہے کیونکہ گورنمنٹ کنٹینیویس پروسیس ہے اور اچھی ایکسرسائز ہے اس لئے ہم اس کو کر رہے ہیں دوسری بات ایسے کوئی اہنکار کا بھی سائن نہیں ہے سمیتا جی ہم نیچے نہیں دیکھنا چاہیے یا ہم ایسا نہیں دیکھنا چاہیے اس لئے ہمیں کرے ایسا نہیں ہے اپریل 2020 میں اگر مکانوں کا میپنگ کرنا ہے تو اس دیش میں لگ بگ لگ بگ لاکھوں کرمچاریوں کی ٹریننیگ کرنا ہے اپ دینا ہے اپ کا ایڈورٹائز بنانا ہر راجی میں اس کے دفتر کھلے ہر راجی میں اس کے ادھکاری تی ہوں گے نیچے بہت سارے ٹیچر تک کا ٹریننیگ کرنا ہے یہ اگر ہم آج نہیں کرتے دیسمبر میں تو اپریل میں مکانوں کا مطلب گھروں کا میپنگ نہیں ہو سکتا ہم 15-20 دن لیٹ چل آب 2011 کی جنگرنہ کو دیکھ لو تو یہ ہی تیمٹیبل سے ہوئی تو اس پرکار کا کوئی اہنکار یا اہم نہیں کہ جنتہ کرتی رہے ہم ہمارا کریں گے مگر یہ ہمارا ایجنڈہ ہی نہیں نہ ہمارے گوشنا پتر میں ہے نہ ہماری گوشنا ہے آپ جو کہہ رہے ہیں میٹنگ ٹریننگ ٹیچرز سب کی جو ٹریننگ ہے تو لوگ تو یہ ہی کہیں گے جو میٹنگ اور ٹریننگ آپ نپی آر پر کر رہے ہیں وہ ہی ٹریننگ آپ نرسی کے لئے استعمال کریں گے سمیتہ جی آپ پوری رچنا نہیں جانتی ہے میں آپ کو سپسٹ کر دوں کہ ہر راجی اپنا اس کے لئے اتھیکاری تائی کرے گا جو جنگردہ اتھیکاری ہوگا اور راجی سرکار کے کرمچاری یہ کریں گے بھارت سرکار تو سب جگے کرنے نہیں جانے والی اور کوئی اس کے سوال اٹھا کر دیکھ لیں اس میں کچھ ایسا نہیں ہے جس کا دروپیوگ ہو سکے سر نرسی جو اسیم میں ہوا تھا اس کو لے 40 لاکھ سے زیادہ لوگ باہر ہو گئے تھے تو NPR میں کوئی loophole ہے جس کی وجہ سے لوگ suddenly دیکھیں گے کہ ان کا نام ہی نہیں ہے NPR میں ہو سکتا ہے کسی کا نام رہ جائے تو بھی وہ ناغرکتہ اس کی نہیں جانے والی کیونکہ NRC NPR سے کسی کی ناغرکتہ نہیں جانے والی یہ بات پہلے میں سپسٹ کر دیتا ہوں جیسے electoral list میں سب دیکھتے ہیں نام ہے کی نہیں ہمارا تو اگر NPR میں جب 2011 میں ہو چکا ہے یہ ایڈیشنل ہوگا نہیں وہ ہی جنگرنہ بھی ہو چکی ہے ہر بار ہوتا ہے جو نہیں رہے جن کا دھیان ہوگا ان کے نام نکال دیے جائیں جو ایک راجے سے دوسرے راجے میں گئے اس کو وہ راجے میں میپ کیا جائے جائے نئے بچے جو پیدا ہوئے ان کے رجیسٹر کیے جائیں یہ ہر در سال میں ہوتا ہے ایک سیسز جو پری سینسس 2021 کا ایک ٹیسٹ ہوا تھا تم نادو میں اور اس میں ایک سوال تھا کہ آپ کتنے سال سے ایک جگہ میں رہ رہے ہیں اس لئے جرورت ہے جگہ میں ایجوکیشن سے لے کے دھیر ساری چیزوں کو اس تائی قرائے پر رہ رہے اپنے مکان پر رہ اس کے آدھار پر اس کی وہاں کی یوجناو کا پلاننگ ہوتا ہے اور یہ سوال لاس سنسس میں بھی تھا ایسا نہیں ہے کہ نیا جوڑا گیا ہے لاس سنسس میں بھی تھا پر اس ایس کو لے کر یہ سوال اٹھے گا تو ایس ایکس سائز ہوگا تو اگر یہ سوال پوچھا چاہتا ہے تو ایس 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 بن چکا ہے وہ لیس تو الگ سے بن چکا ہے اب آس میں کوئی ایکس سائز کہا باقی رہی سر میں سی ایس پروٹیس کی بارے میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ ایک ہفتے تک اتنا وائلنس ہو لوگوں کی جانے گئی آپ کی طرف سے سمویدنا ایکس پریس کرنا یا پھر اس سیچویشن کو کنٹرول میں لانے کے لیے آپ کی طرف سے کچھ بھی نہیں آیا جسے لوگوں کو لگے کہ ہاں یہ ایسا نہیں ہے میں نے دو بار فریس نور دے کر سب کو سانتی رکھنے کی اپیلو بھی بھی ہو سکتے وہ سب ہی کی گئے ہیں اور اب سانتی ہے میرا اتنا ہی کہنا ہے جیسے سی اے کے لیے ایک بھرانتی پھیلائی گئی اس پرکار کی بھانتی نپ آر کے لیے نہیں پھیلانی چاہی ایک قسم سے انٹیلیجنز فیلیر تھا کہ آپ کی سرکار کو یہ نہیں پتا تھا کہ سارے ملک میں اس طرح سے پروٹیس بائیلنٹ ہوں گے دیکھیں سی اے کا سب سے بڑا اگر ریزیسٹنس کہیں سے آنا تھا تو نورث اور بنگل سے آنا تھا کیونکہ دھیر سارے سرنار سی وہاں ہیں وہاں ان کو ناغرکتہ ملے گی تو لوکل لوگوں کے اندر سکتا تھا وہاں کمپیریٹیو کچھ نہیں ہوا کمپیریٹیو اور باقی سارے راجے جہاں سی اے کا کوئی لیندین ہی نہیں وہاں پولیٹیکل اندولن چلائے گیا میں مانتا ہوں کہ اس پرکار کے سنسیٹیو مدھو کو پولیٹیکل تراجو میں رکھ نہیں دیکھ تو ہر راجے میں آپ کے پاس آتا ہی call دیتی ہے پریس نوٹ آتی ہے کہ آج ہم بند بھولا رہے آج ہم سمجھ سمجھ پارٹی ترینمول کونگریس کونگریس پارٹی یہ تو citizens protest چل رہے ہر جگہ مدلاب students باہر نکل رہے ہیں call تو وہ political پارٹی ہوں نہیں دیا civil society بھی ہے اس میں ایسا نہیں ہے مگر protest جو کرے ہیں وہ political پارٹیا ہی call دے رہے گی کیا آپ کی طرف سے سرکار کی طرف سے central government کی moment act بھارت پاکستان اور بھانگلہ دیش میں جو مائنوریٹی ہے اور جو اپنا دھرم بچانے کے لیے اپنی پرطاڑنہ سے بھاگ کر یہاں آئے ہیں ان کو ناغرکتہ دینے کا کارکرم ہے بھارت میں رہتے ہوئے ایک بھی بکتی کی ناغرکتہ چھننے کا کارکرم نہیں مگر CIA میں تو ناغرکتہ جانے کا کوئی پرویزن ہی نہیں اس لیے یہ جو بھرم پھیلائے جا رہا ہے وہ دیرے دیرے جنتہ تک چیزیں پہنچی ہے اور جنتہ سمجھنے بھی لگی ہے کسی کی ناغرکتہ جانے کا سوال ہی نہیں اس لیے دیرے دیرے اب یوٹن ہو رہا کنڈیم کیا ہے وائلنس کو پولیس کو سنسٹیو ہونے کے لیے کوئی ٹیننگ دی جائے گی دیکھیں پولیس جہاں تک پولیس کا سوال ہے وہ ٹیننگ کنٹینیوز پروس سے دی ہی جاتی ہے مگر آپ مجھے بتائیے جب کوئی بس جلا دیتا بس کے اندر پیسنجر بیٹھیں وہ جل جائیں گے تو کیا ہوگا پولیس کی آئی سی آئی آئی دکان جلا دیتے ہیں اس کے اندر کوئی لوگ بیٹھے ہیں ان کا کیا ہوگا پولیس کو فائرنگ کرنے کا سٹیج تب آتا ہے جب کسی کی جان خطرے میں آتی ہے اور وہ نہیں کرتا ہے ڈیوٹی نہیں بات آئی آئی سی ایندر گھوسے بھی ایسی اکی دکھنائی ہوگی جا ڈنگ آپ بھاگ کر گھوسے ہوں گے ان کے پکڑ نے کے لیے ہوں گے اس کوئی دو رای نہیں ہے مگر ایک شیف جگہ پر انٹرویو کرتے کرتے اس کی چرچہ کرنا اور ہزارو پتھر سامنے سے آ رہے ہو اس وقت دہرے رکھنا اس کو اپنی بھی جان بچانی ہے جنتا کی بھی جان بچانی ہے ہم نے اس کی بھی پوزیشن سمجھنی چاہیے سب پراثان منتری نے کہا تھا detention centers کو لے کر اور آج کے افبار میں detention centers کے فوٹو تک آ گئے ہیں تو کیا یہ detention centers ہے بن رہے ہیں کیا لوگوں کو اس میں ڈالا جائے گا جو اپنے citizenship پروو نہیں کر سکتا اس کو ذرا clarify کر دیجئے دیکھیں یہ detention centers جو بنے ہیں وہ continuous process ہیں اس دیش میں ایسا نہیں ہے کہ کوئی بھی ناغریک دنیا میں سے کوئی بھی آدمی گوش کر رہا سکتا ہے اس دیش کا ایک قانون ہے اگر ایک ناغریک پکڑا جاتا ہے کوئی بھی دیش کا ہے European دیش کا ہے جس کو وہاں جانے کی پرمیسن نہیں ہے یہاں رہنے کی پرمیسن نہیں ہے یہ ویزا نہیں ہے پاسپورٹ نہیں ہے تو اس کو پکڑ کر detention center میں رکھا جاتا ہے بعد میں اس کو واپس بھیجنے کی پرکریہ ہوتی deport کی پرکریہ ہوتی یہ detention center اور NRC کا کوئی لیندے نہیں ہے detention center میں refugees کو نہیں رکھا جائے گا illegal migrants کو رکھا جائے گا کیا یہ کہنے کی یہ جو ابھی detention center چرچہ میں آیا ہے وہ وہی ہے illegal migrants جو کہیں پر بھی پکڑے اس کو رکھے کہاں جیل میں نہیں رکھ سکتے آپ اس کو detention center میں رکھتے ہیں اور بعد میں وہ دیش کے ساتھ بات کر کر ان کو واپس بھیجنے کی بھی آستہ کرتے ہیں تو اگر وہ migrant جو باہر سے آیا ہے اس کے پاس اس نے اگر apply نہیں کیا refugee status کے لیے تو وہ illegal ہو گیا لیکن اگر refugee status کے لیے ابھی ایسا ہے کہ مانو Assam کی NRC میں کچھ لوگ identify ہو گئے تو وہ سارے لوگوں کو ابھی سرکار نے 6 مہینے کا time دیا ہے کی foreigner tribunal کے اندر اپنا پکس رکھیں ہم نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے تو وہ وکیل کے پیسے کا خرچہ بھارت سرکار یا تو Assam سرکار اٹھائے گی ہم نے دھیر سارے tribunals بھی بنائیں گے کسی کو detention center میں نہیں رکھا یہ apply فیل آئی جا رہے اسمیتہ جی آج Assam کے اندر جو 19 لاکھ لوگ NRC میں نہیں آئے تھے ان کو detention center میں نہیں رکھا اپنے گھر میں ہی رہ رہے تو بنا کیوں ایسے detention نہیں یہ ان کو موقع دیا جاتا ہے detention center تو دیش میں کوئی بھی ناغری کسی بھی دیش سے چلا آئے گا دیکھیں کوئی امریکہ میں کوئی ناغریت پکڑا جائے گا اس کو کہاں رکھیں گے بتائیے وہاں پر بھی detention center یا جو ویرستہ ہوگی وہ سرکار کی رکھنا پڑے گا بعد میں ہماری embassy سے بات کریں گے ہمارے دیش کا ہے تو پاکستان کا ہے تو پاکستان کی embassy اور بعد میں report کریں گے تو اس کو کہیں پر hold تو کرنا پڑے گا مانو ہمالین area ہے اس میں کسی ویدیشی کو جانے کی انومتی نہیں کوئی curiosity سے بھی وہاں چلا گیا پرمیسن کے بغیر تو اس کو پکڑ کر پولیس نے کہیں رکھنا پڑے گا تو یہ detention centers کہاں کہاں بنیں گی کہیں نہیں بنیں ایک بنا ہو آیا سام کے اندر اور سام کے لیے مطلب جو آسام کے لیے نہیں کوئی بھی ڈلی میں بھی کوئی ناغریک ویزا کے وگر گھوم رہے کیا کرنا ہو ایک بار تو کانون نے اپنے ہاتھ میں لینا پڑے گی تو اس کے لیے پرکریہ شروع ہو چکی یا چلنے والی پرکریہ ہے گاڑی ٹکرا گئی سے پوری پینک سیچویشن شروع ہو جاتا ہے جب ڈیٹینشن سینٹر کی فوٹوگریف نکل آتے ہیں کی ایک اوپن جیل کسیم کا بندہ باتا ہوں یہ کنٹیونیوز پروسیس سے کوئی لین دن نہیں ہے اور سیٹیزن شپ امینڈمنٹ بل کے ساتھ بھی کوئی لینا کیا اسے ہو ہی تو سی اے سے کسی کو illegal مائگنٹ بوسیت نہیں کر رہے ہیں یہ detention سیل ہے ایک کسیم کا soft جیل ہے آپ کئے رہے ہیں soft جیل بھی نہیں کر سکتے اس کو رکھنے کی ویوستہ ہے جو پکڑے جائیں گے اس کو رکھتا جائے اور یہ آج سے نہیں چل رہی ہے ویوستہ دیر سارے سالوں سے ویوستہ چل دیر سارے سالوں سے detention centers ہیں ہمارے ملک میں یہ ویوستہ ہے اور یہ ویوستہ continuous process ہیں کوئی NRC کے لیے نہیں بنائے گا جی دھنیوار